میں جمہو کشمیر کا ڈوگرا بیٹا ہوں اور سپریم کورٹ میں ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی سنوائی کے دوران بھی ہم سپریم کورٹ میں تھے جو یہاں پہ جمہو کشمیر میں مکھے منتری بننے کے دعوے کرتے ہیں سرکار بنانے کے دعوے کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ پٹیشن تک دائر نہیں کی مجھ میں یہ تحمد مت لگائیں کہ میں کشمیر کی بھاشاں بول رہا ہوں جمہو کشمیر ریاست کس کی ہے آپ بتائیں دوگروں کی یہ جمہو کشمیر ریاست کس کی ہے ہمارے مہاراجہ ہری سنگھ جی آپ نے دیکھا نہیں آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب میرے ساتھ تھے مظفر شاز میرے ساتھ تھے مشہودی صاحب میرے ساتھ تھے ارے اپنے کیس نہیں وہ ہمارا ہی ہمارے آل پارٹیز کے ہم کوارڈینیشن میں وکیل کیے ہوئے ہیں اب منی بدنام ہو جائے تو اس میں سنین ڈیمپل کیا کرے میں نے ایسے ہی کہا نا پارٹیوں کو کہا جنہوں نے یہ پٹیشنز دائر نہیں کی ہوئی ہیں جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر ریاست مہاراجہ ہری سنگھ جی کی ریاست تھی ایک ڈوگرہ ریاست تھی جسے پانچ اگس دو ہزار انیس کو اس ڈوگرہ ریاست کو توڑ کر کے معمولی سی یونین ٹیوریٹری بنا دیا اور مہاراجہ ہری سنگھ جی کی ریاست کو کا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پہنتی سے ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ الہاق کی شرطیں سب توڑ دی اور آج میں اس پترکار وارتہ کے مادھیم سے اپنے جمہو کشمیر کے ڈوگرہ بھائیوں کو جن کو مہاراجہ جی یہ وراثت دے کر کے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وراثت مہاراجہ ہری سنگھ جی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، گجر، بکروال، چیناؤو ویلی، پیر پنجاد تمام مذہبوں کے لوگوں کو یہ ریاست سوم کر کے گئے تھے لیکن آج میری یہ ریاست میری وراثت خطرے میں ہے میں جمہو کشمیر کے ڈوگروں سے خاص طور کے اوپر کیونکہ میں جمہو کشمیر کا ڈوگرہ بیٹا ہوں اور سپریم کورٹ میں ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی سنوائی کے دوران بھی ہم سپریم کورٹ میں تھے اور ہمیں بڑا انصاف وہاں سپریم کورٹ سے ملے گا کیونکہ پانچ بینچ کا ججیز کا جو بینچ ہے اور چیف جسٹیس آف انڈیا نے ہماری یہ پٹیشنز جو ہے جو نیشنل کانفرنس، اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل کانفرنس جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ، مشن سٹیٹ ہود اور سی پی ایم اور سی پی آئی کی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں دہلی میں گیا اور پھر اگلے ہفتے پھر دہلی سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران جا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے بہت سے راج نیتی قدل جو یہاں پہ جمہو کشمیر میں مکہ منطری بننے کے دعوے کرتے ہیں سرکار بنانے کے دعوے کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ پٹیشن تک دائر نہیں کی وہاں نیشنل لیول کے پترکاروں کو مجھے یہ جواب دینا پڑا کہ کانگریس کیوں نہیں پٹیشن دائر کی اپنی پارٹی نے کیوں نہیں پٹیشن دائر کی اور وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھیں اتنی خوشحال ریاست میں نے پترکار مطروں مہراجہ حری سنگھ جی آپ پترکاروں کے پوروجھ وراست یہ آپ لوگوں کو بھی دیکھے گئے تھے دوگرہ ریاست کی وراست اس میں پترکار مطروں آپ بھی ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر بکروال چناویلی پیر بنجال اور الہاق پہاڑی بھی اور الہاق جمہو کشمیر لداخ پیوکے گلگٹ بلٹستان کا بھارت کے ذات کر کے گئے تھے چوش کی بات ہے پترکار مطروں اتنی خوشحال ریاست جو میرے پترکار مطر یہی سوالوں کے تیکھے جواب مجھے ایک دوگرہ بیٹا ہونے کے ناتے دہلی میں بھی پترکار مطروں نے گھیر لیا اور یہ جواب وہ یہ جواب جو ہے کہ ہم جو سپریم کورٹ میں جنگ لڑ رہے ہیں کس کی جنگ لڑ رہے ہیں جمہو کشمیر دوگرہ ریاست کو وچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو قانون ہمارے مہاراجہ حریر سنگ جی ہمیں وراثت میں تین سو ستر الہاق کی شرطیں سٹیٹ سبجیکٹ سپیشل سٹیٹس دے کر کے گئے تھے اس کی جنگ ہم سپریم کورٹ میں لڑ اور دیکھئے ایک منٹ جی وہی رہا ہوں یہ افسورس ہوا مجھے لیکن پھر بھی ہم یہ جنگ جیتیں گے اور یہ جنگ آپ نے دیکھا کہ سنیل ڈیمپل نے پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد یہ جنگ کا اعلان کیا تھا کہ میں اپنے بزرگوں کی وراثت اپنے پوروچوں کی وراثت کو بچا کر کے جمہو کشمیر ریاست کا درجہ سپیشل سٹیٹس دے تین سو ستر الہاق کی شرطیں لاغو کر کے اور پیو کے گلگنٹ بلڈستان کو جمہو کشمیر کا حصہ بناوں گا تو آج یہ جنگ ہم نے سڑکوں سے پردھان منطری کے آفیس تک جہاں یہ سارے نیتا بڑے نیتا جمہو کشمیر کے بند کر کے گئے تھے کچھ لے کر کے نہیں آئے اس کے بعد پارلیمنٹ میں گئے وہاں سے کچھ نہیں ملا اور آج انصاف افسوس کی بات ہے میں اسی لیے ایک جمہو کا دوگرا بیٹا ہونے کے ناتے مجھ پہ یہ تحمت مت لگائیں کہ میں کشمیر کی بہاشا بول رہا ہوں جمہو کشمیر ریاست کس کی ہے آپ بتائیں یہ جمہو کشمیر ریاست کس کی ہے ہمارے مہاراجہ حری سنگھ جی یہ وراثت کس کو دے کر گئے گئے تمام مجھبوں کے لوگوں کے بزرگ ہمیں یہ وراثت دے کر گئے یہ بالکل یہ سپریم کورٹ میں ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا بڑی جہرائی کے ساتھ ایک ایک بریقی کے ساتھ بات سن رہے ہیں دیکھئے میں اس کے اوپر بھی آنگا دیکھئے اس کو لے کر کے پہلے میں یہ سپریم کورٹ کا جو کیس چل رہا ہے اس کے اوپر پہلے آپ کو جواب دے لوں آل پارٹی آل پارٹی کا گھٹ بندن ہے وہاں پہ کوارڈینیشن میں ہم چل رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب میرے ساتھ تھے مزفر شاہد میرے ساتھ تھے مشہودی صاحب میرے ساتھ تھے ارے اپنے کیس نہیں وہ ہمارا ہی ہمارے آل پارٹی کے ہم کوارڈینیشن میں وکیل کیے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا جمہو کا دوگرا بیٹا ایک جنگ لڑ رہا ہے آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں جمہو کے دوگروں سے اور تمام جمہو کشمیر لڈاک کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں اکٹے ہو جائیے جن لوگوں نے وہ دعوے کر رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں اب منی بدنام ہو جائے تو اس میں سنین ڈمپل کیا کرے نہیں میں نے ایسے ہی کہا جنہوں نے یہ پٹیشنز دائر نہیں کی ہوئی ہیں نمبر دو اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افسوس کی اس بات کا ہے کہ کانگرس بھی اس کے برابر کی ذمہوار ہے کیوں کیونکہ کانگرس نے تین سو ستر کو کبھی اپنا مانا ہی نہیں سنیے دیکھئے تین سو ستر مہاراجہ حری سنگھ جی نے دیا تھا الہاق کی شرطیں مہاراجہ حری سنگھ جی نے دی تھی اور ساتھ میں الہاق مہاراجہ حری سنگھ جی کر کے گئے تھے اور ساتھ میں ایک بات اور دیکھئے ایک بات اور دیکھئے کہ سپریم کورٹ یہ کل تک جو یہ کانگرس یہ کہتی تھی کہ یہ تین سو ستر گزتے گزتے گز جائے گا اور اس کے بعد اتنا گزایا کی پرائیم منسٹر سے الہا کی شرطیں توڑ کر کے چیف منسٹر بنا دیا اور اس کے بعد ہماری سٹیٹ سبجیکٹ بھی چلا گیا نوکریاں بھی چلی گئی زمینے بھی چلی گئی بھارتی جنتہ پارٹی نے آکے اس کمزور گیسے ہوئے انسٹرومنٹ آف اسیکشن کی شرطوں کو توڑ دیا آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ نیشنل چینلز کے اوپری آج بھی جشن بنا رہے ہیں نرندر موڈی جی سرکار بنانے کے دعوے کر رہے ہیں میں آج بھی دیکھ رہا تھا پترکار بند ہو وہ اس کا ڈیٹیل وستار سے دیکھی نہیں کیونکہ پترکار وارتہ میں میں بیس تھا لیکن سروے اپنی مرضی سے جس طریقے سے یہ بڑی بڑے اشتہار دیتے ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں نیشنل میڈیا کو گودی میڈیا سے خود سروے کرواتے ہیں اور افسوس کی بات ہے یہ دیکھئے افسوس اس بات کا ہے کہ اب آگے ان کی سرکار نہیں بنے گی کیونکہ جمہو کشمیر میں جیسے طریقے سے میری بہن نے یہ سوال اٹھایا پترکار نے کہ جمہو کشمیر کا حال کتنا برا ہو گیا ہے آپ دیکھئے جمہو کشمیر میں اسی سال کی بزرگ ماں کو میں نے اسی چوک میں پریس کلاب کے باہر بلکھتے ہوئے روتے ہوئے کل دیکھا سر کے نہیں ہے پول پلازہ لیے جا رہے ہیں پروپرٹی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں میری اسی سال کی بڑی ماں کیا وکلانگ لوگ لائنوں اس کو کس نے کھڑا کیا آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ایک بات اور سن لیجئے یہ ایک خوشحال ریاست تھی جمہو کشمیر اسے اس حال تک کس نے پہنچایا سپریم کورٹ میں کس نے پہنچایا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اتنی بدحال کر دیا ہماری ریئیسر کو انصاف لینے کے لیے ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑا